اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسکرچوڑی اس وقت میرے مادر علمی ہائر سیکنڈی سکول لورا میں ہینورڈ ڈے کی تقریبات ہو رہی ہیں جس میں سابقہ سازہ اکرام بھی اپنے ازارے خیال کر رہے ہیں آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے سکول ہے ابھی بچوں نے بھی کہا مختلف مقررین نے بھی یہ کہا کہ مادر علمی یا تاریخی یا قدیمی درسگاہ اس قدیمی درسگاہ کے حوالے سے میں دو جملے دو باتیں آپ کے دوست گزار کرنا چاہوں کہ یہ ایک قدیمی درسگاہ صرف کہنے کی نہیں ہے بلکہ 1946 یہ ادارہ ایک سال بڑا ہے اور اس سکول میں بڑے نامی گرامی لوگ پیدا ہوئے انہوں نے تعلیم اصل کی اور ملک و قوم کی شکمت انہوں نے کی میں ایک واقعہ آپ کو یہاں پہ سنانا ضروری سمتا ہوں کہ آئی سے تین سال قبل میرے ایک دوستیں پھلا سے سبدار غلام مصطفیٰ ساتھ وہ چونکہ آرمی سے انہوں نے انہوں نے سروس کی آرمی میں تو ان کا ان کی یونٹ کا ایک اوریزن ڈے تھا میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا کھاریہ میں تو وہاں پر میرا تو چونکہ آرمی کے اس محول میں جانے کا پہلا دن تھا ایک جرنل صاحب سے وہاں پہ جرنل آیاز ان سے ملے تو میرا تعرف کر آیا اب جرنل آیاز صاحب سے اور میرا تعرف تو ساتھ انہوں نے یہ کہا جی یہ اس سکول میں ٹیچنگ کر رہے ہیں جس سکول سے جرنل زہر الاسلام نے میٹرک کیا تھا تو وہ جرنل صاحب بڑی کرمجوشی سے ملے میں نے ان کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا جی شکریہ کی بات آپ شکریہ ادا نہ کریں ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور مشکور ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے اور اتنے عظیم دستگا میں آپ تعلیم دے رہے ہیں جو ہمارے اس ملک سے ایک سال عمر میں بڑی ہے تو قابل داد ہے مجھے اس وقت کے اندازہ ہوا کہ یہاں پاریس ادارے کے اندر پڑھنا تو دور کی بات ہے جو پڑھانے والے لوگ ہیں وہ بھی احزاز والے ہیں اور ان کے لیے یہ بات بڑے مقام کی ہے کہ جو لوگ یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں جہاں تک تعلیم حاصل کرنے والے یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں آج یہ مختلف قسم کی تکالیف برداشت کرتے ہیں یہاں پہ رہتے ہیں لیکن یقین کریں کہ آپ وہ بچے جو یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ احزاز کی بات ہے پھر وہ بچے جو یہاں سے تعلیم حاصل کر کے نکل جائیں گے وہ مختلف جگہوں کے حالہ تعلیم مختلف کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پھر وہ ان کو اپنی پرکٹیکل لائف کے اندر اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہم نے کتنی عظیم ذرستگاہ سے تعلیم حاصل کی پھر جہاں تک کہ اس سکول کا تعلق ہے چند دن پہلے میں ایک دوسا واقعہ بھی کیونکہ اس سکول سے مطلقہ ہے تو مجھے تو چونکہ اچانک بلایا گیا میں ایک واقعہ دوسا بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں چند دن پہلے میری ایک ویڈیو کسی مہربان نے اپلوڈ کی یوٹیوب پر ایک چند دن پہلے ایک پروگرام ہوا تھا میرے سکول میں تو وہاں کا ایک میرے عزیز ہیں یہ وائے صاف دورہ والے انہوں نے بھی یوٹیوب پہ اپلوڈ کی تو آج سے تقریبا چار پانچ دن پہلے ایک انڈیا کا ایک سکھ ہے اس نے مجھ سے رابطہ کیا فون میں اس سکول کی حوالے سے بات کر رہا ہوں اس نے کہا جی کہ میں نے آپ کی ایک وہ پروگرام بھی دیکھا ہے ایک سکول کا بھی حوالہ تھا تو دونوں سے پھر میں نے نمبر ٹریس کیا تو آج میں آپ سے مخاطب ہوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ لورا وہی لورا ہے جو مری کے ساتھ اور گڑا گلی کے نزدیک ہے میں نے کہا جی بلکل وہی ہے کہتا ہے یہ وہی لورا ہے جو زلہ آزارہ تھا میں نے کہا جی بلکل وہی ہے اس نے کہا کہ میرے دادا وہ انہوں نے اسی سکول میں نائنٹ میں مداخل ہوئے نام میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا آپ کی دادے کا نام کیا ہے تو اس نے کہا جی میرے دادے کا نام تھا تررک سنگ سنگ ساتھ ہی اس نے کہا میرے والد جو ہیں وہ بڑے ہیں وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں باقی باتیں یہ آپ سے کریں تو وہ اس بڑے بابے سکھ نے میرے ساتھ جو باتیں کی میں بیان نہیں کر سکتا اور وہ باتیں کرتے ہوئے وہ بابا جو تھا وہ رونے لگا یہ پانچ دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں تو میں نے کہا جی آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی اس نے کہا میں نے تعلیم حاصل نہیں کی میری پیدارش ہی انڈیا کی ہے میں اس میں نہیں ہوں لیکن میرے والد جو ہیں وہ باقی لوگوں کے بارے میں جو بتاتے تھے ساتھ سکول کا ذکر بھی کرتے تھے کہ نائنٹ ہم نے وہاں سے پاس کی ٹینٹس میں جب ہم آئے تو وہاں پہ یہ پارٹیشن کا دور شروع ہو گیا اور میری تعلیم وہاں پہ اعدوری رہی میٹرک کا امتحان آکا نائن سٹیفکیٹ لورے کا تھا اور ٹینٹس میں نے انڈیا سے آکے کی وہ بڑی تعریف کیا کرتے تھے اور بڑی اس کو یاد کیا کرتے تھے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی ایسے لوگ جو ہیں وہ اس کے جگہ اس کے اندر موجود ہیں اور یہ صرف لورا یہ نہیں ہے کہ لورے تک محدود ہے یہ لورا جو ہے یہ اس زمانے میں ظلہ آزارہ تھا اور میرے یہ جو صاحبان میں بیٹھے ہیں ان ساب کو علم میں ہے کہ یہ ظلہ آزارہ جو آج کے ساتھ سوبوں پہ مشتمل ساتھ ظلیں اس کے اندر اس میں یہ ساتھویں نمبر کا آئیسکول تھا ساتھویں نمبر کا آئیسکول ہریپور آئیسکول سائے سالہ آئیسکول نمبر دو کے بعد جو نمبر دو ہے یہ اس زمانے کا ایک ہی سکول تھا آئیسکول نوہ شہر آئیسکول مانسیرہ اور آئیسکول پفا اور ساتھویں نمبر کا سکول تھا آئیسکول دورا یہ بڑے اعزاد کی بات ہے کہ جو لوگ یہاں پہ پڑھاتے ہیں جو پڑھتے ہیں